موسیقی دو تین سو آدمیوں کو اگر انظام کر رہا ہے تو سو آدمیوں پیچھے کھٹکا لیجئے یہاں پر پانچ کھٹکا لگا ہے کہ وہاں میٹ لگ جائیں گی اس طرح سے بفر کر دیجئے پر سامان لگا دیجئے اگر وہ کھا تیرے لے کے چلے جاتے رہیں گے پلیٹ میں ایسا کر کے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں ایک دودھ والا ان کو لگا ان کے محلن دودھ سپلائی کرتا تھا روز اس کو دیکھتے تھے کھڑے ہو کہ روز دودھ لے کے جاتا ہے بالٹے میں سپلائی کرتا ہے اس کو بلایا سنو بھائی تم ہاں تم کو روز دیکھتا ہوں دودھ لے کے جاتے رہتے ہو تم کو ایک اچھی رائے دیتا ہوں میں میں رائے چند ہوں کچھ لوگوں فری مل جائے کچھ بھی لیتے ہیں مطلب رائے بھی فری مل جائے وہ بھی لے لیتے ہیں بتائی بابو جی ہمارے آب بھاگ آف ہم کو رائے دے رہے ہیں بتائی بابو جی میں تو ایک کام کو نہیں کر لیتے تم ذرا اچھا سا ایک کوئی گڑھا کھدوا لو اور اس میں سب ٹائپ لائن فر لگوا کے اس میں سرا دودھ دال دیا کرو وہاں سے ایک پائپ لائن لگوا دوں پائپ لائن فر کے گھر میں دے دوں وہاں ایک میٹر لگا دوں جس کے گھر میں کتنا دودھ گیا اس کا میٹر لے کے پانی سپلائی کرتے ہوئے بھاگنا تو اڑنا دور ہے تمہارا اور دودھ کابل جائے مہنے میں لے لو میٹر کے حساب سے روہ بابو جی ہماری دستوں میں یہ آئے نہیں یہ تو بہا اچھا ہے برسات دھوپ گرمی بچے کا انسان بکف ہوئی اور وہ گیا کہ دودھ والا جا کے اس نے پورا کڑھا کھو دا اور اس میں دودھ ڈلوا دیا دودھ ڈلوا دیا تو گڑھے کے پائپ لائن جاری تھی پاس سے ایک پائپ لائن جاری تھی وہ تو سیوچ پائپ لائن دودھ اور کڑھی ملکے دہی بن گیا سپلائی تو ہو نہیں پیا لیکن بابو جی کو یہ رائے جناب بھارا بھاری پڑا پھر بابو جی کو دودھ دینا پڑا میرا مطلب ہے دودھ لے جا کر لوگوں کے گھر پہ باتنا پڑا کیونکہ اس گھدی نے کہا کہ تو نہیں میرا دودھ خراب کیا اب تم ہی دودھ سب کے گھر جاؤ کے دے